اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہوں عرشیہ شیخ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر بی آر ایس کے کارگزار صدر گی ٹی آر کے بہنوی فارم ہاؤس معاملے اب تک تلگنانہ میں موضوع بحث بن گیا ہے کانگریس کے ایم ایل سی وینکٹ نے اس کیس سے متعلق معاملات پر چونکہ دینے والے تفسر اکیے ہیں بالموری وینکٹ نے گاندھی بھون میں میڈیا کا کانفرنس کی بالموری وینکٹ نے اس میٹنگ میں گی ٹی آر اور بی آر ایس پر سنسنی خیص تفسرہ کیا بی آر ایس ایم ایل ای کاشک ریڈی نے تنخید کی ہے کہ امبو تو حساب کتاب کیا کیا ہے انہیں شکایت کی کہ اس کا معاملہ گاؤں میں شادی کیلئے کتوں کی رشت جیسا تھا ایم ایل سی بالموری وینکٹ نے تنس کیا ہے کہ اگر کانسٹیبل نے کاشک ریڈی کو روکتا تھا تو وہ سوشل میڈیا پر پوس کریں گے اور مشہور ہونی کے لیے چھوٹی موٹی نوکری کریں گے آپ نے ان لوگوں سے مو مور لیا جنہوں نے آپ کو سیاسی خیرات دی تھی آپ نے نوکریاں دینی کا وعدہ کر کے پیسے اکٹھے کر لیے آخر میں آپ نے یہ کہہ کر پیسے اکٹھے کی ہیں کہ آپ کو بھی نوکری مل جائے گی آپ کو یہ پی اے کے بھی نہیں معلوم کہ ڈرکس ٹیسٹ کہاں لینا ہے مجھے بتائے کہ آپ کا اس شخص سے کیا تعلق ہے جو گی ٹی آر کا بہنویاں غلط نہیں ہیں آپ کے ایمیلے نے پولیس کو کیوں رکا آپ عدالت کیوں گئے یہ ڈرامی تاریخ پہلو کو ظاہر کرتے ہیں جب وی آرے سکومت کے تحت پارٹی میٹنگیں ہوئی تب بھی اپوزیشن لیڈروں کو گرفتار کیا گیا تھا کیا اب تلنگانہ میں دھرنا ہے ہمیں اجازت دے رہیں کاشک ریڈی ایک بدماش ہے جس نے بچے کو جیتنے میں رکاوٹ ڈالی ان کا کہنا ہے کہ وہ گیسٹرو انٹرالوجی ناگشور راؤ کے ایک نمونہ دیں گے یہ کہتے ہوئے شرمانی چاہیے کہ میڑے کا ڈرگ ٹیسٹ سے کیا تعلق ہے آپ کا کسی ایسے شخص سے کیا تعلق ہے جس نے کوکین لی ہے آپ کے باس کٹی آر کو جواب دینا چاہیے ایک شباہ ہے کیٹی آر بھی منشیات لے رہا ہے سی ایم ریونز ریڈی نے ہمیشہ کیٹی آر کو ڈرگ ٹیسٹ کرانے کا چیلنز دیا ہے کیٹی آر بھاگ گئے بالموری ونکر نے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ ریونز ریڈی پر تنہید کرتے ہیں لوگ ہمارے عوامی لیڈر ایم ایل اے کونہ روی کمار کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے خیر مختم کر رہے جنہوں نے حلقے میں مخلوط حکومت آنے کے بعد جگن ایک عظیم سمندر ہے جب تک یہ پرسکون ہے اگر سیلاب ہے تو یہ سنامی ہے بہت سے لوگ بہت سے چیزیں بھول جاتے ہیں انیس سو تری ایسی میں انٹی آر کی جیت کے بعد وائی ایس سار نے پارٹی چلائی اگر کوئی پی سی سی کا عہدہ لینے کے لیے آگے نہیں آیا انیس سو اکیانوے میں جانتے ہیں کہ انیس سو اکیانوے کے پارلیمنٹ تخابات میں اپنی پارٹی اور تیلگو دیشم نے وائی ایس سار کو کتنا پریشان کیا تھا انیس سو انناوت تا انیس سو چوریونوں کی درمیان کانگریس حکومت کی دوران وائی ایس سار کو مالی طور پر پریشان کر کے منگا پیٹ بائی ریس کے بارے میں جانے جانیے کہ چندر بابو کی انتخابات کی دوران وائی ایس سار کو ہرانے اور وائی ایس سار کی شبیہ اور مالی بنیاد کو نخصان پہنچانے کے لیے کتنا کام کیا گیا تھا میڈیا پارٹی خیادت اور ان کی اپنی پارٹی میں موجود دیگر گروپ نے چندر بابو کے ساتھ مل کر ان کے گروپ کو پریشان کرنے کے لیے بہت مشکلیں ڈالی لیکن ان میں سے صرف ایک ہی نے اختدار میں واپس آنے کیلئے لڑا اور لڑتے رہے ان تمام مسائل میں بھی شرمیلہ وائی ایس سار کے لیے ہمیشہ ایک مسئلہ رہتی ہے لیکن کیا اس نے اپنے والد کی بات سنی کہ شرمیلہ نے اپنے والدہ کو جو اپنے ساتھ رہ رہی ہے جگن کے بچوں کے پاس جانے کو کہا ہے جو لندن یا امریکا میں رہ رہے ہیں شرمیلہ جو اتنی زدی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے کیا وہ واقعی اس بات کو حل کرنے کی ذہنیت رکھتی ہے کہ اگر وائی ایس سار آنن کی چاروں بچوں کو برابر کا حصہ ملتا ہے یعنی جائے دادی ان کے نام اور ان کے نام پر یا ان کے نام کے بغیر آپ جو اس دن ٹی ڈی پی کے لئے کار آمد ہے یقینا جلد ہی اس کا مزا چکھیں گے کوئی جلد بازی نہیں ہے آپ ہری کرشنا انٹیا رینوکا چوتھی موہنبابو ای ٹی سی ای ٹی سی سے زیادہ ذہین ہیں یا پھر سیاسی طور پر واقعی پلکل بھی نہیں ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی کو امید دلانے کے لئے کیا کرتے ہیں وہ ٹی ڈی پی چیرمن کا اہدہ لے رہے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شعبان آگی ریڈی نے شام کو ویجلنس ٹیم کو یہ کہہ کر بھیجا کہ آپ وزیر ہے جانئے کیسے دوہزار دس میں ہری کرشنا نے راج سبا سے استفادے دیا تھا جو پریشان تھے کہ مستقبل میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ٹی ڈی پی کے دیگر راج سبا یا لوگ سبا ارکا نے استفاد کیوں دیا لیکن باقی کو منظوری نہیں ملی جانئے اس وزیر انہ اور بیویکا ننڈ ریڈی نے دوہزار سترہ میں مرنے سے پہلے چندر بابو کے فروڈ کے بارے میں کیا کہا تھا سویکا کلم نگر کورپریشن رینج تیسوے وارڈ انچارز تیلکوڈیشن پارٹی خائدین کولا سری نواز دیو بیماری کے سبب انتقال کر گئے مرہوم کیتری سیشو سوارگی آسری کولا سری نواز دیو پادیمو سن آسری کا کلم حلقے کے خانون سازون سری گووین شنکر کے مختلف کمیٹی کے خائدین کے اہل خانے سے تازیت کا اظہار کرتے ہوئے اس پروگرام میں ٹی ڈی پی نے شرکت کی سویکا کلم کی امیلے گونڈو شنکر نے کہا ہے کہ شہر کے اے پی ایچ بی کولنی سے ساتھ سڑکوں کے سنگم تک دھائی کلومیٹر کے فاصلے پر ندی کے کنارے سڑک کی تعمیر کا کام شروع کیا جائے گا بودھ کی صبح امیلے نے شہر میں ناغاولی ندی کے کنارے دھائی کلومیٹر پیدل سفر کیا تیار کر کے حکومت کو روانہ کی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس سڑک کی تعمیر کا کام شروع کیا جائے تو لوگوں کو خوشکوار ماحول میں سفر کرنے کا موقع ملے گا انہوں نے کہا ہے کہ سڑک سے کلیکٹر جانے تک کے لیے ٹرافک کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی انہوں نے بتایا ہے کہ جلد ہی سڑک کو لوگوں کیلئے دستیاب کرا دیا جائے گا اس پروگرام میں ٹی ڈی پی قائرین کارکنان اور کسیر دیداد میں عوام نے شرکت کی یہ پی اچپ کوالنی ایریا دیوزن انچہ چھ کوالا سری نواز گارو مارنوں چلیو دیوشن پاٹی پٹن شاک گے چالا لاؤسو چالا ناستو آئین لیاک بوڑوں آلاغے آئین مروتی تیور دیکھ برانتی گور چیشن لی وار کٹومبان کی نیو سانتھاپم دلی جیشت تو ای ویلہ آئین دہانکاری کرا مالکی نیو اٹینڈا وڈاں زرگند این سانتھاپمگا آئین آتما کو شیانتھ چھے کورا لے نا باگوانتن برادشت تو وار کٹومبان کی پراگاڑ سانبودن دلی جیشت تو آ کٹومبان کی ہاتٹی انڈگا اونٹتا دنی این سانتھاپمگا دلی جیشت کنٹو از 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 ا there are two nine kms پراثی پارکنتین سے پراثی پاہف دیدا سیوانڈ روت جینکشن کلکٹر بانگلا کے کنی کی ٹھیکٹر بدنے سے جتی پارکنتین سے پراثی پارکنتین سے کچھ پارکنتین سے پاس ہمارے ہیں یہ پراثی پارکنتین سے پراثی پارکنتین سے پہنچنیا اور کچھ سمیں پراثی پارکنتین سے پارکنتین سے پڑھنے کی پیٹلا بروج زجگی دوا خانے میں ڈیلیوری کے بعد دائیوں کی جانب سے پیسے کی مانگ کی گئی ہے ڈاکٹرز اور سٹاف پر بچے کو دکھانی کے لیے پیسے مانگنے کا الزام ہے موجن سرکاری میٹینیٹی ہاسپیٹل میں صفائی کا کوئی خاص حیال نہیں رکھا گیا ہر طرف گندگی دیکھی جاتی ہے جسے اسپتال آنے والوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے مریضوں کو مناسب سہولیات پر آہم بلکل نہیں ہے ہم لوگ شمشہ باز سے آئے تھے یہاں پہ دیلیوری کے لیے یہ جزگی خانہ بولتے ہیں سٹی کاللیج ہاسپیٹل کے پاس میں یہ کل آئے تھے کل ساڑھے آٹھ کو دیلیوری ہوئی اور پیسوں کے لیے پریشان کر رہے ہیں یہ ڈاکٹرز پریشان کر رہے ہیں ڈاکٹروں کو دینا ہے اور دائیوں کو دینا ہے پیسے رہو نہیں رہو پریشان کر دے رہے ہیں چار ہزار دیو بچی کو نہیں دکھاتے بچہ ہوا بچی ہوئی کچھ بول رہے ہیں مسلسل پریشان کر دے رہے ہیں جب تک پیسے نہیں دیے جب تک ہو لوگا ترچر کر رہے ہیں ایک مانوں میں یہ اندر سے دایا اور ڈاکٹر کو خوشی سے دیو دایا بولتی پانچ سو دیو بچی کو جب تک نہیں دیتے اور نہ بچہ ہوا بول رہے ہیں نہ بچی ہوئی بول کے بول رہے ہیں ایک دم کریٹیکل ہے بول کے بتا دے رہے ہیں یہاں پہ پریشان کر دے رہے ہیں نورمال ڈیلویری ہوئی خوشی سے دینا پڑتا ایسا ہم ایسا بول کے پریشان کر رہے ہیں پیسے دے نہیں دینا ہے ہم لوگ کل آئے اور شام میں آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے ڈیلویری ہوئی اور ابھی بچی یہیں پہ ہے آنے کو جانے کو ہر چیل وزیٹنگ آورز میں بھی پیسے دینا ہے آپ پانچ سو ہزار سے اوپر ہو گئے پیسے دے دے کے یہاں پہ کوئی ابھی آپ لوگ یہاں سے ترچر دیکھ دیکھ کے ہم بول رہے ہیں تو کوئی تو بولنے کو تیاریش نہیں ہے آپ بہت جنوں کے ساتھ میں ہو رہا ہر کوئی پریشان ہو جا رہے پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ ہسپیل کو کہہ کے لیے آتے پیسے نہیں لگتے بول کے آتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد میں پریشان کر دے رہے ہیں تو اس کی شخص ہے کوئی اوچ ہے اور ڈاکٹر وغیرہ کو نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ پورے جنے مانیج میں ہے سہی لگ رہا ہاں پہ بچوں کو دیتے ہی نہیں کون کیا ہوا کیدار ہوا بول رہے نہیں بتا رہے بھی نہیں بچوں کو کیا ہوا بچے ہوا بچی ہوئی وہ لوگ کیسا ہے کیا ہے کچھ بول رہے نہیں ایسا دکھرا جیسا باقی ہے یہاں پہ ہم لوگ آئے آپ لوگ آئے گورنمنٹ ہسپیٹل ہاں گورنمنٹ یہاں پہ پریشان کر دے رہے ہمارے شمشا بات سے آئے شمشا بات ان کو کچھ پرابلم کر رہے کچھ بولے کیا نہیں ان کو کچھ بھی پرابلم نہیں کر رہے مگر ابھی بتا رہے ہی نہیں بچی ہوئی ماں کو تک نہیں مانوم ہو رہا کیا ہے بچی کو اندر لے لے رہے بچہ ہو یا بچی ہو اندر لے لے رہے ان کو کیا بول رہے ہیں مطلب پہلے پیسے دیو دینا پڑتا ایسا بات کر رہے ہیں جیسا باقی ہے اس طریقے سے بہت میں بہت جنوں کو دیکھ رہی ہیں بہت جنوں کو دیکھ رہی ہوں سب جنوں کو یہی طور کر رہے ہیں اب تقریباً لوگ پورے پریشان ہو رہے پیسوں کے لیے ابھی ہمارے بچے کے پاس میں ایک اور ایک لیبر روم میں ہے ان کو بول رہے نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے کے فون پہ ہی فون پہ پیسے دالانے لگا ہے بچہ کس کی سکو کی بول کریں ہمارے پاس فون پہ پیسے دالانے لگا رہے ان کے پاس گوگل پہ وغیرہ نہیں ہیں بول کریں مہاتمہ گاندھی یونیورسیٹی نل گنڈا کے نو تائیونات ہے شگاہ پر ملاقات کی پروفیسر نے الطاف حسین کو مبارک بات دی اور یونیورسیٹی کو مضبوط بنانے میں کامیابی کی خواہش پیش کی آج ہمارے لیجنری کرکیٹر اور پروفیشنل گالف ٹور آف انڈیا کے چیرمن کپل دیو اور ان کے وفد سے مل کر خوشی ہوئی ہے ہم نے امراوطی میں قبیل الافامی گالف کورس کلب اور آنند پر اور ویزاگ میں پریمیم گالف کورس کلب کے خیام پر خصوصی زور دیتے ہوئے آندر پردیش کی کھیلوں کے منظر نامے کو وسط دینے پر تبادل خیال کیا ہے اس سے ہمارے نوزوان میں گالف کا شوق پڑھے گا اور گالف اس کی اگلی نسل کی خوصلہ افسائی ہوگی گو اے پی ریاست بھر میں ہمارے شہریوں کے لیے اس طرح کی مزید مواقع اور سہولیت پیدا کرنے کے لیے پرعظم ہیں ہم آندر پردیش کو کھیلوں کی امدہ کارگردگی کا حقیقی مرکز بنانے کے لیے کھیلوں کے اینکرز کے ساتھ تعاون کریں گے ریاستی تعلیم آئی ٹی اور الیکٹرونکس کے وزی نارا لوکیشن پیپسی سابق چیرمن اور سی ای او اندرہ نوئی سے لاس ویگاز میں آئی ٹی سرویس نرجی سمنٹ کے احاطے میں ملاخت کی ہے لوکیشن اس واقع پر خدا کیا وزنری لیڈر چندر بابو کی قیادت میں آندر پردیش سرمایہ کاردوس پولیسی کو نافذ کرتے ہوئے تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہیں ٹکنالوجی منیفیکٹرنگ کے شعبے میں غیر ملکی سمیہ کاری کو راغب کرنے کیلئے اے پی حکومت کی تعمیری کوشش میں شامل ہو پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کیلئے ہماری کوششوں کی حمیت کریں خابل تجدید تورنائی کے پروجیکس سبز اور اختامات ماہولیات کے لحاظ صحیح سنتی پولیسی کے ذریعے سنتی بیداری کے ساتھ آندر پردیش کی وابستگی کو ظاہر کریں ہم خواتین کی قیادت کو پروغ دینے میں خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں آندر پردیش کی جانب سے ایسے اختامات کریں جن کا مقصد قیادت ٹکنالوجی میسن فری نمائندگی کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ سہتامہ کی حوالے سے خاص طور پر فلاوہبود کے پروگرام اور سہتمند زندگی کو پروغ دینا چاہیے یہ کارپریٹ اور پبلک سیکٹر پارڈنرشپ کے ذریعے کے سہتمند معاشرے کی تعمیر کے اخترائی طریقے تلاش کرتا ہے ریاستی تعلیم آئی ٹی الیکٹرونکس کی وزیع نارا لوکیش نے کہا ہے کہ ان کا مقصد روزانہ کی حکمرانی میں مصنوعی زہانت کا موسوس تبایل کرتے ہوئے لوگوں کو بہتر خدمات پر آہم کنا ہے لوکیش نے لاس ویگاس میں آئی ٹی سری الاؤنز سینرجی کانفرنس میں بطور مہمان ایک خصوصی شرکت کی فائر سائٹ چیٹ میں سنتکار وی تھوم تو پوڈی نے سوالات کی تفصیلات جواب دیے ہیں اس کانفرنس میں تیس ممالک کے دوہزہ تین سو سنتکاروں نے شرکت کی وزیع نوکیش نے کہا انیس سو بیانوں میں جاری ایک جیو کی وجہ سے انٹرمیڈیٹ میں مازوروں کیلئے سے پانچ مزامین میں امتحان لکھنے کی مشغنی حالی میں طلبہ کے مستقبل کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے دیویام جنہوں نے نیٹ میں شاندار کارکردگی کا مساہرہ کیا اس معاملے کو ملی توجہ آئی ٹی جیسے این آئی ٹی ٹرپل آئی آئی ٹی ملایا ہے انہیں مشہور تعلیمی داروں میں سیٹیں مل گئی جیسے ہی نوکر شاہی ہل گئے اور جیو کو تازہ جاری کیا گیا اور کام پہل نہ کرتے تو کیا ہوتا ہم حکمرانے میں اس طرح کی طویل مدتی مسائل کو حل کرنے کے لیے آئی ٹی کا استعمال کرنے کی امید کرتے ہیں ہم گورنرز تعلیم سہد کی دیکھ پال وغیرہ کے شعبوں میں آئی ٹی کے استعمال کے لیے اور اس کے ذریعے لوگوں کو بہتر خدمات پر آہم کریں گے آنے والے دنوں میں ہندوستان میں ڈیٹا انقلاب آنے والا ہے ڈیٹا سیویس کے شعبے میں ملک میں تین سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آنے والی ہے ہم اے پی میں ایک سو بلین ڈالر لانے کے لیے کام کر رہے ریاست کی ترخی کے معاملے میں ہم دوسرے معاملے سے مخابلہ کریں گے نہ کہ دوسری ریاستوں سے ہم چیلنجز اور مواقع کے ساتھ کام کرنے کے آدھی ہے حال ہی میں دریائے کرشنا میں گدشتہ دو سو اٹالیس سالوں میں بترین سیلاب آیا اس وقت زراد کے لیے استعمال ہونے والے ڈرون سیلاب صدقان کی مدد کے لیے استعمال کیے گئے تھے سروجنی دیوی آئی ہسپیٹل کی ڈاکٹر نجفی بیگم نے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے عوام کو دیوالی کی موقع پر احتیاط پرتنے کا مشورہ دیا ہے اور دیوالی کی دوران فائٹ کریکر سے ہونے والے نقصانات پر بھی تفصیلات بتائی ہے دیکھئے سروجنی دیوی آئی ہسپیٹل کی ڈاکٹر نجفی بیگم نے کیا کہا ہے سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نجفی بیگم ہے میں سویل سرجن آرے موہ سروجنی دیوی آئی ہسپیٹل میں کام کرتے ہوں میں اور یہ دیپا والی فیسٹیول جو فیسٹیول آف لائٹس اینڈ کریکرز ہے اس کے بارے میں کچھ جنرل پابلی کو پروکویشنز بولنا ہے جب بھی وہ پٹاخے جلاتے ہیں یا دیئے جلاتے ہیں تو چھوٹے بچے ذرا دور سے جلانا وہ لمبے کھاڑی سے یا لمبے اگربتی سے جلانا پڑتا کیونکہ آنگا لگنے کا ڈر ہے تھا اور جب بھی وہ پٹاخے چھوڑتے تو بڑے لوگاں ان کے بچوں کے ساتھ رہنا تاکہ بچوں کو کچھ انجوریز نہ ہو بچے بول تو بلکل چھوٹے رہے تو ان کو نہیں معلوم ہوتا کامپلیکیشنز کیا ہو سکتے اس لئے بڑے لوگاں ان کے ساتھ رہنا اور اگر پٹاخے جلا رہے ہیں تو راکیٹ جیسا ستلی بم ہے اور جو خطرناک پٹاخے ہیں چھوٹے بچوں کو آوائٹ کرے تو اچھا رہتا کیونکہ اس سے فیس کو یا آنکھ کو یا کسی بھی چیز کو انجوری ہو سکتا یا جل سکتا اس لئے بڑے لوگوں کے سپر میزن میں یا تو جلانا یا تو کیا لتے صحب ہے دور سے جلانا یا انار بھی رہتا وہ بھی خطرناک رہتا اس سے بھی آنکھ میں انجوری ہو سکتی جب بھی پٹاخے جلائے چھوٹے بچوں کو سپیشل گاؤگلز ملتے جو انبریکیبل رہتے وہ گاؤگلز لگا کے کپڑے پنا کے اور کیا لتے صحب ہے گھر کے اندر نہیں چلانا پٹاخے گھر سے باہر اوپن گراؤنز میں یا بڑے گراؤن میں جلانا ہے گھر کے بن کمروں میں یا چھوٹے چھوٹے گھروں میں وہاں نہیں جلانا وہاں پر گھر بھی جلنے کا خطرہ رہتا اور بچوں کو بھی آنکھ میں انجوریز ہو سکتے یا فیس پہ انجوریز ہو سکتے یا کچھ جل بھی سکتا اتاپور پولیس ٹیشن کی حدود میں چنتل میٹ ایم ایم پہاڑی سلیمان نگر میں اے سی پی راجندہ نگر اتاپور سرکل انسپیکٹر نے تلاش محیم چلائی ہے جس میں سو پولیس عملے نے حصہ لیا تھا آج یہ اتاپور پی ایس لیمٹس میں اس پر انسپیکشن سب سی پی سر انڈی سی پی سر میں ہم لوگ پورے ایک ساؤ پولیس فورس یہاں پہ ویزیبل پولیسنگ کرے چنتل میٹ ایم ایم پارڈی اور سلیمان نگر پہ ایم 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 ویزیبل پولیسنگ کرے ابھی سات بجے سے نو بجے تک آئی اس ویزیبل پولیسنگ میں ہم لوگ گانجا کے لیے اور گھٹکا کے لیے وہ سرچ کرے اور یہ پورے اس میں سے ایک دو کیسے ہم لوگ کو ملا اور ایک ویلٹ شاپ بھی ملا اور یہ پورے علاقے میں راوڈی شیٹرز کو 16 16 16 راوڈی شیٹرز کے گھر میں چیک کرے اور یہ پورے ملا کے ٹوٹل ہنڈر سٹاپ ہنڈر چیئے ٹیم میں بنکے پروگرام کرے یہ پبلک کو دورالوا پروگرام ہم لوگ یہ پورے سرچ کرے کوئی تو بھی ہر انفرمیشن نہیں تو ہمارا پولیس کو دینا بول کے اور پورے آہ سرچ ہم لوگ کر گئے ہے کہ وہ مسئلہ طریقے سے سروی کرے ریاستی حضر سری دھر بابو مسٹر این اتم کماری دی مسٹر پونم پرباکر مہتر 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 سپاسی تک مسٹر جوپلی کرشنا راو مسٹر تملا ناغشور راو اس ویڈیو میں حصہ لیا کانفرنس سکریٹریٹ سے ریاستی حکومت شانتی کماری فینانس سکریٹری سندیب کمار سلطانیہ ڈیپٹی چیف منسٹر سپیشل سکریٹی کرشنا بھاسکر مہکمہ اطلاع شہری تعلقات کے سپیشل کمیشنر ایس حریش اور پیکر موجود تھے انہوں نے کہا ہندوستان کے آئین کا مقصد ہمارے معاشرے میں مساوات کا حصول ہے اور اس مقصد کے مطابع حریاثت میں مختلف نسلوں کی سماجی معاشی آمدنی کی تعلیمی سیاسی حیثیت کو جانا ضروری ہے تب ہی ہم مساوات کے لئے پالیسی تشکیل دے سکتے ہیں فکر مواصلی پڑی من دورین ویڈیو ایسی تلانگانا ایک ویڈیو جو پر کانک پڑیو کیوری کاری کسی پیچھانی بات کچھ چیز کی طرفی کنیوں پڑیب مکند ٹھو بچی تلانگانا تلانگانا قصود الرجاب تثارت کے لیے ہمارے جو کاری کلکٹر پڑی ایرے ، نامرگ اقتراتی تلنگانا بی سی کمیشن کی عوامی سماعت کی دوران دوسرے دن کے حصے کی طور پر آج نظام آباد ظلہ میں مربوط ڈسٹرک آف کمپلیکس کے میٹنگ ہال میں صبح دس بجے سے شام چھے بجے تک منعقیت واجز میں تقریباً سات سے آٹھ سو لوگوں نے شرکت کی مختلف ذات پار کی گروہ اور سیاسی رہنماوں نے اپنی درخواست جمع کرائی نظام آباد روڈرل کانسلر بھوپتی ریڈی جوکل کانسلر لکمی کانتا راؤ اور دو اکیرمی کے چیرمن تیہار بن حمدان نظام آباد اربن ڈیولیپمنٹ ایٹھارٹی کے چیرمن کیشہ بنو نے عوامی استفسار میں حصہ لیا اور اپنے مشورے اور تجاوزات کی ازلا کی جانب سے درخواست موصل ہوئی نظام آباد ایک سو دو کاماریٹی چھبیس کمیشن کو کل ایک سو اٹھائیس سے زیادہ درخواست تجاویز اور تجاویزات حلف نامی کی صورتحال میں جمع کر دی گئی ہے ان درخواستوں کے کسی کے طور پر یہ درخواست کی گئی تھی کہ بلدیاتی انتخابات میں ای بی سی کو گروپ ای بی سی ڈی ای کے مطابق تحفظات پراہم کی جائے اور مجموعی طور پر بی سی کو آبادی کے تناسب سے تحفظات پراہم کی جائے چونکہ کچھ ذاتوں کی سیاہ سی نمائندگی ہے بلدیاتی داروں میں تحفظات کے ساتھ ساتھ مختلف ذات برادری کے نمائندوں نے اپنے مسائل اور پسماندگی کو کمیشن کی توجہ دلائے ہے خاص طور پر دی ہی ترقیاتی سوسائٹی کے نام پر بی سی ذاتوں کی گاؤں سے بے دخلی کا معاملہ کمیشن کی توجہ میں لائے کیا عوامی تحفظات کے بعد کمیشن نے گجولا پیٹ میں میڈارہ ذاتوں کی طرح زندگی کا براہ راست مشاہدہ کیا بی جے وائی ایم سی ٹی صدر حیدرباد نتی ناندکر نے کہا براہ کرم وارننگ ایف آئی آر پر توجہ دے اگر پتاخے کی تاجر کو لکشمی جی ہنمان جی یا کسی دوسرے ہندو دیفتہ کی تصاویر والے پتاخے ملے تو پتاخے بنانے والی کمپنی یا دکاندار کے خلاف دفع کے تحت پرے بھی پولیس ٹیشن میں آئی آر ڈج کر دیں گے بہت سے خوانین ہیں صرف ان کا استعمال کریں ہندوستان ہندو دیوی دیوتاؤں کی توہین برداش نہیں کرے گا دیفالیو کا فیسٹیول ہے اور کریکرز کے شاپس دیش بھر میں لگے ہوئے تھے کل ہیدراباد اور کیرلا میں بھی ایک ایسی گھٹنا ہوئی ہے جس میں کریکرز کے شاپس میں آگ لگنے کی وجہ سے کیرلا میں ایک سو پچاس لوگوں سے زیادہ وہاں پر انجوشت ہوئے اور ہیدراباد میں جو کیس ہوا ہم نے تو لائف دیکھا ہے وہاں پر کی کتنی بے رہمی سے وہاں پر پٹا کے فٹے اور آس پاس کے لوگوں کو کتنا ڈیمیج ہوا ہمارا مقصد یہ ہے ایک فائر برگیٹ کے گاڑی کمپل سری وہاں پر رکھنا چاہیے کیونکہ ایمرزنسی میں کوئی سگریٹ پھوکا یا کچھ بھی پھوکنے سے وہاں پر آگ لگی تو ایمرزنسی میں وہاں پر گاڑی ہو سکتی ہے اور دوسری بات ہم دیجبر میں پچھلے کئی دنوں سے ایک محیم چلا رہے گی پٹاکوں کے اوپر لکشمی بم بول کر اور کونسا بھی بم بول کر بموں کے اوپر پٹاکوں کے اوپر بھگوانوں کی فوٹو ڈال رہے تو یہ سیکشن 295A کے تحت یہ کانونی جرم ہے اس طرح سے اگر آپ فوٹو یا کسی بھی دوسرے بھی دھرم کے فوٹو اگر لگاتے تو یہ کانونی جرم ہے تو جتنے بھی پٹاکیں بنانے والے کمپنی سے اور شاپ سے ان سے ہماری ریکویسٹ ہے ہم کئی دنوں سے آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے پٹاکوں کے اوپر فوٹو نہ لگائے اور لگانے کے بعد بیچے نہ لیکن اس کے بہت جد بھی کچھ لوگ اس کو سمجھ رہے نہیں اگلے سال سے ہم ان کو اس کے اوپر پوری طرح سے ایکشن پلان کے اوپر اتریں گے اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو لیگل طور کے اوپر آپ کے اوپر سبی کے اوپر چاہے وہ پٹا کے آرگنائزرز ہو یعنی تو کمپنی والے ہو یعنی تو شاپس والے ہو ان کے اوپر ہم یہ فائر بک کریں گے نمستے آدل آباد سابق نائب صد نشین بلیہ زہیر رمضانی اور مجلس اتحاد المسلمین آدل آباد ٹاؤن صد نظیر احمد نے اپنے مشتری کا بیان میں کہا ہے کہ صحت ایک نعمت ہے ہر پر کو صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے وردش کنا ضروری ہے جسم کو چست رکنے اور ذہن کی کارکردگی بڑھانے کے لیے روز مرہ کی مصروف زندگی میں تھوڑا سا وقت وردش کو دیکھ کر ذہنی جسمانی طور پر فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں آدل آباد شہر مستقر کے ونائے کچوک ماجد ٹاور میں کانگریس پارٹی سینئر قائد محمد مجاہد المعروف پتی مجو کی جانب سے قائم کردہ لائن جم فٹنس کلپ کا امام خطیب مسجد موڈی نواب مامو کی ہاتھوں شاندار افتتاح عمل میں لائے کیا بعد افتتاح انہوں نے دعا فرمائی انہوں نے جم میں موجود وردش کے سامان کا جائزہ لیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور جم انتظامیہ کو مبارک پا دی اس تقریب میں شہر کے معزز شخصیتوں نے شرکت کی لائن جم فٹنس کلپ کے ڈائریکٹر محمد مجاہد المعروف پتی مجو اور محمد آدل نے مہمانوں کا شال پوشی کرتے ہوئے استقبال کیا آج صبح انہ اگریسن کیا گیا اور پہلے سے موجود تھا یہاں پر جی مگر کچھ سامن پرانا تھا اور اوڑ برجن تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نئے برجن میں ہمارے مجو بھئی اور ان کے سالے صاحب یہ لوگ مل گئے یہاں پر آدل آباد میں جو اچھے تھے اچھا جیم ہونا بول گئے یہ لوگ پران کرے تھے آج سیکسٹفل ہوئے اور یہاں پر بہت سے لوگ جیم کر کے پہلے سے بھی الحمدللہ اچھی حالات اور تندرستی لبردسک پلات فارم پر آ کر ہیں اور میری آدل آباد کی آقام سے گزاری سے یہ سامان بھی اچھا آپ بھنا ہی سکتے ہیں یعنی کہ اچھے سکتے ہیں یہ سہید اچھی سہید کے علامت ہے پھر ہی ہمارے نوزاؤں سے جو آدم میں ایڈرز اور بائٹرز سے ٹائم خراب کر رہے ہیں ان سے بزاری سے کہ آپ لہن جیم جو ہاتھ انہائی نشن میں جائن ہوگتے ہیں اور یہاں پر جو سامان جو لائے گیا ہے میں سمکتا ہوں کہ اچھے سامان جو لیکن جو تکنالوجی اور جو آئیکن یہاں ہے شاید میں کچھ جمعہ نہیں ہے یادہ اطلاعبات کے عوام سے یہاں پر آ کر آپ اچھے جیجئے امیش مدنہ کی خیادت میں انہوں نے پاسا پل گاؤں کیلئے بنیادی سہولیات کا مطالبہ کرتے ہوئے ہاتھوں میں لاتھیاں لے کر احتجاج کیا یادگری زلہ کے گرمٹکل حلقے کے تحت پاسا پل گاؤں میں پانچ سال قبل بنائے گئے پانی کے ٹینک کا آس تک اٹتا نہیں کیا گیا ہے اس سے ناراض ہو کر علاقہی کولی سماج کے ریاستی اورگنائزن سیکریٹی اور سماجی کارکن امیش کے مدنہ نے بارکل تحریک کے قیادت کی اس اتوار کو بیلم نے صبح گاؤں کا دورہ کیا اور پاسا فولا گاؤں میں افراتفری کا احساس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جی جی ایم کی گاؤں کی تعمیر کے بعد بھی پینے کے پانی کا ٹینک استعمال عوام کو کنا چاہیے حالانکہ بھون میں ایم ایل اے اور وزراء کی میٹنگ کیوں نہیں ہوئی ہے گاؤں وہ بائی امراض کا مرکز ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پوری طور پر گاؤں کی بجلی کے لائن کو جوڑ کر مسئلہ حل کیا جائے اس کے بعد گرمیٹکل ای او گرام پنچائد کے پی ڈی او گرمیٹکل تحصیل دار نے جائے گاؤں کا دورہ کیا اور بتایا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں گے ملیشہ بوون سوکیش کلال لکی دوبائی جگدیش کلال بھیما رایا کوڑلی ہمنہ مانتھا چنچر بھیمپا سبنا اشوکا انجو بوون بیریش پون کشپا حسن پا بسپا مہیش کمبر سبریڈی گدل بھیمانا جولاب دیگر کے درمیان دیہاتی موجود تھے انہوں نے آزادی حاصل کرنے میں اتنے سال گزار دیئے اس گاؤں میں کوئی انفرانسٹرکچر نہیں ہے یہ معلوم ہونے کے بعد میں نے اس جگہ کا دورہ کیا اور احکام سے شکیت کی اس کے بعد افسران گاؤں کا دورہ کر کے مسئلہ حل کنی کے لیے تیار ہے یہ ایک اچھی پیش رفت لیکن انہوں نے خبردار کیا ہے کہ مستقبل میں اس طرح کی پریشانی برداشت نہیں کی جائے گی مستقبل میں اس طرح کی پریشانی سایینکالات تکشنا رائچرو چٹووٹی وَلْدَلِ وَوَيْقِ بَند کَلْسَ مَنِنِ مَنِنِ کُنْدْرُ بَقْقَنْدُ سَاکْر جینُّ وَوْلَا یَنْ مُکْرِطَ آنگے دو سوال لے گوڑ حاوالی راوڑی جیم مادتا کانت پرشتھی تینிرمدان گرامدار بند نانک بیٹ راویوار بیڑک گیا گرامدار بیٹ نیڑ تَمْمَنِدُ پَٹْτα حَدِكَارِ سابق وزی نے کہا ہے کہ سٹیٹ ایلیکٹر سٹیٹی ریگولیٹری کامیشن کی جانب سے حکومت کی برخی شرحوں میں مجوزہ اضافی کی تزویز کو مسترد کرنا بی آر ایس پارٹی کی کامیابی ہے برخی شرحوں میں مجوزہ اضافی کی تزویز کو مسترد کرنے کی خوشی میں چہار شنبی کی روز انہوں نے پارٹی خائدین اور کارکنوں کی حمراہ عدلہ بازلہ مستقر میں واقعی بی آر ایس پارٹی دفتر میں جشن منایا اور سابق چیف میریسٹر اور پارٹی سربراہ کی ایچ ان شیخہ راو کی تصویر کو دودھ سے نہلایا اس موقع پر انہوں نے ریاست کے عوام کے مفاد میں فیصلہ کرنے اور ڈسٹیبیوشن کمپنی کی تجاویزات کو مسترد کرنے پر سٹیٹ الیکٹریسٹی رگولیٹری کمیشن سے اظہار تشکر کیا انہوں نے اس فیصلے کو عوام اور حقیقی اپوزیشن کی اہم پتہ خرار دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے انتخابات میں جو وعدی کیا تھے ان کو پورا کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو گئی ہے انہوں نے اس بات کا یادہ کیا ہے کہ بی آر ایس پارٹی حکومت میں ہوئی اپوزیشن میں عوام کی فلا وحبود کے لیے کام کرے گی اس موقع پر پارٹی قائدین اور کارکنان موجود رہے اندھگاہ بی آر ایس پارٹی ترپنا الیکٹسٹی رگولیشن کمیٹی کی سمنٹمنٹی سمنٹی کی آ کمیٹی کی آ کمیٹی چیرمنگاری کی بی آر ایس پارٹی ترپنا پارکنان دلالو دنیا وزال چلی جس تاونا اندھگاں کانگریس پارٹی ریوانت ریٹی پرپுத்தو مچن تروا پیدل پی کرنٹ چارجو لی بینچالان چپی ڈسکم ل دوارا ی آر سی کی پدھیندی ویل آئید وندل کوٹلا روپالو پینچالان چپی ڈسکم لو ی آر سی پمپڑن جاری گی دانی بی آر ایس پارٹی سمنٹ ونٹی ورکنگ پرزیڈنٹو وزکی کشمیر کے بڑھگام ظلام بیروا کے سیویل سوسائیٹی نے کشمیر کے مشہور تاریخی شخصیت کی یاد اور شہادت کو خراج عقیدت بیش کرنے کے لئے مقامی کرکٹ ٹورنمنٹ کے افتتاحی کرکٹ میچ کے نے خات کیا شہید محمد مقبول شیروانی مسکرہ ٹورنمنٹ کا افتتاحی میچ جسے پاس ذابطہ طور پر شہید محمد مقبول کرکٹ ٹورنمنٹ کا نام دیا گیا ہے آج بیروا میں شروع ہوا جس میں بیروا کے مقامی کرکٹ شائقین اور سیویل سوسائیٹی کی عقید نے شہید مقبول کی بہادری اور ویراست کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے کٹھا ہوئے افتتاحی میچ میں ان سی سی نیجن بیروا نے اے سی سی اٹینہ بیروا کے خلاف پتہ حاصل کی فیاض احمد میر کو شاندار پینتالیس رنز بنانے پر میں نوپتی میچ قرار دیا گیا ٹرکٹ ٹورنمنٹ کا مقصد کشمیر کے مشہور تاریخی شخصیات کو کشمیری مردوں اور خواتین کی نوجوان نسل سے متعارف کرانا ہے جیسے شہید مقبول اور کشمیری نوجوان میں سپورٹس مینشپ ٹیم ورک اور کمیونٹی کی شمیلیت کو فروغ دینا ہے شہید محمد مقبول ایک نوجوان سیاسی جماعت کی کارکن تھے جنہوں نے اکتوبر 1947 میں پاکستان کی حمایت یافتہ پشتان قبائلی چھا بماروں کو شکایت اور شکست دینے میں اہم کے درادہ کیا تھا ان پاکستانی پشتان قبائلی چھا بماروں کو پاکستان نے غیر خانونی طور پر وادی کشمیر پر قبضہ کرنی کے لیے بھیجاتا شہید مقبول نے جان بوجھ کر پشتان قبائلی حملہ آوروں کو گمرا کیا جس کی وجہ سے سری نگر کی طرف پیش خدمی میں تاخیر ہو گئی جسے ہندوستانی فوج نے اپنے فوجیوں کو سری نگر کے حوائی اڈے پر اتارا اور پاکستان کی حمایت یافتہ پشتان قبائلی حملہ آوروں کو پیچھے سے دھکیل دیا شہید محمد مقبول شیروانی پتاہی کرکٹ میچ کے نمائی شرکہ میں سماجی کارکن تاریخ بھٹ بار اسوسییشن بیروا کے رکن ایڈوکیٹ تاریخ بزرگ شہری ممتاصل سیسائٹی کے رکن محمد اشرف وانی اور بیروا کے مشہور کرکٹ آصف حسین ملک شامل تھے انسانی حقوق کے نامور کارکن جاوید بیگ جنہوں نے جینوہ سزلائن میں خائم اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کانسل میں ہندوستان کی نمائندگی کی اور جن کا تعلق بیروا سے ہے انہوں نے کلی دی خطبہ دیا ہے انہوں نے پاکستانی بشتان خبائلی حملہوروں کو شکست دینے میں شہید مقبول شیروانی کی کرتار پر روشن ڈالی کشمیر کے روجوان میں تحاد اور نظم زب کو فروغ دینے میں کھیلوں کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے بیدل اقوامی میار کے مطابق قریٹ کی درخواست کی گئی ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ کھیلوں کی سرگرمیاں کشمیری نوزوانوں کو منشاہ سے دور رکھ سکتی ہے پہلی بار اللہ کے شہید کے موقع پر شیروانی کمیونٹی ہال میں منعقدہ حالیہ تاریخی یادکری تقریب کے بعد ہے اس مہینے کی ستہ اس اکتوبر کو یہ دن شہید مقبول شیروانی کی شہادت کی یاد میں وادی ہے کشمیر بھر میہوں میں شہادت کی طور پر منایا گیا اس موقع پر این سی سی کے فادی کپتان نیجن بیروان نے کرکٹ ٹرکٹ توپے میں دینے پر جاوید بیک کا شکریہ دا کیا اور سنل سسائیٹی کی عراقین کی موجود کی میڈیا انہوں نے منشاہ سے پاک معاشرے کو برخرار رکھنے میں اس کے کردار پر زور دیتے ہوئے کشمیری نوجوان کو کھیلوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی جاوید بینگ نے دونوں ٹیموں کو کرکٹ ٹرکٹ بھی تقسیم کیے ہیں اور منشاہ کے استعمال سے نمٹنے اور کمیونٹی کے مضبط مصروفیات کو فروغ دینے میں کھیلوں کے کتار پر زور دیا انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ کرکٹ ٹرنمنٹ نے مضبط اختار کو فروغ دینے میں کمیونٹی کی شمولیت اور نوجوانوں کو بیختیار بنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے آج جو ابتدائی میچ تھا وہ ناجن کے ٹیم کے درمیان اور اتنا جو بیروہ میں ہے ان دونوں کے درمیان کھیلا گیا کافی اچھا لگا مجھے مجھے انوائیت کیا گیا بہت مطمئن ہوں میں ہمارے نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر ان کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر جو سپورٹس کے تائیں میں نے آج دیکھا جس ڈسپلن اور سپورٹس مینشپ سے انہوں نے آج یہ کرکٹ میچ یہاں بیروہ میں کھیلا میں بہت مطمئن ہوا ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں آنے والے وقت میں یہ بہت آگے جائیں گے نیشنل انٹرنیشنل لیبل پہ یہ ہمیں ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ملک کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آج ان نوجوانوں نے جو خراج اقیدت پیش کی شہید محمد مقبول شہیروانی صاحب کو چونکہ شہید محمد مقبول شہیروانی صاحب بھی ایک نوجوان تھے اعزاز کے نشان اور پولیس شہدہ کی خربانیوں کی یاد میں 20 اکتوبر کو والی بول اور بیڈمنٹن ٹورنمنٹ کا اختتاہ ہوا آج ڈی پی ایل کالگام میں اختتام پذیر ہوا جس میں زلہ کالگام کے مختلف سکول دہات کے متعدد ٹیموں نے حصہ لیا والی بول اور ٹورنمنٹ کا گرنائیڈ فائنل کلب اور شوز والی بول کلب کے درمیان کھیلا گیا جس میں شوز والی بول کلب نے مخالف ٹیم کو ایک تاتین سے شکست دے سنگلز بیرمنٹن ٹورنمنٹ بھی اختتام پذیر ہوا فائنل میز میں ساقب شاکت نے زہد مشتاق کو پہلے سیٹ میں نو تا اکیس اور دوسرے سیٹ میں بارہ تا اکیس سے شکست دی ایس ایس پی کالگام نے تمام وینر اور رن اپ ٹیموں کو نقد انعامات اور ٹوپیس نوازہ اختتامی تقریب کے دوران ایس ایس پی کالگام نے اپنی تقریب میں ایونٹ میں حصہ لینے پر تمام ٹیموں کی تعریف کی انہوں نے زلا کے نوجوان کھلاریوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ کھیلوں کے ذریعے اپنے ذہنوں کو اپنے خیالات اور تخلیل کرنے کی کوشش کرے حکومت کی حکم کے مطابق بی آر ایس پارٹی کے ریاستی ورکنگ صدر ہماری بی آر ایس پارٹی اہم اپوزیشن عوامی سماعت میں حصہ لیا اور ریاست الینگانہ کے عوام پر اٹھرہ ہزار پانسو کروڑ کے برخی چارجز کے بوجھ کو روک کر ای آر سی کو جیتنے کے لیے راضی کیا ہے بی آر ایس پارٹی زلا دفتر نظام آباد اربن میں پریس میٹنگ کا نقاط کیا گیا اور مٹھائیاں دقسیم کر کے خوشی کا اصحار کیا گیا نتیجہ گورنمنٹ کے سی آر گارو کی تصویر پر دودھ سے مسا کیا گیا جس کے بعد خائدین اور کارکنوں نے پتاخی جلا کر جشد منایا پہلی پریس میٹنگ میں صدر پارٹی کی جانب سے بی آر ایس گارو بول رہے تھے ہماری خصوصی اور شکریہ جنہوں نے لوگوں پر بجلی کے بھاری چارجز نہیں لگائے ہیں کے ٹی آر اور ہمارے صابح حضرہ کا شکریہ کیا ہے کہ انہوں نے اٹھرہ ہزار پانسو کرو روپے کے برقی چارجز کے بوجھ قوام پر پڑھنے سے روک کیا ہے اگر اس کانگریس حکومت نے پس لے دوست مہینوں میں ڈسکام کے ذریعہ عوام پر اٹھہ ہزار پانسو کروڑ کا بوجھ ڈالا تو پارٹی جو کہ سب سے بڑی اپوزیشن بیارس تھی اور انہوں نے اس پر اٹیمل ظاہر بھی کیا تھا کیسی آر نے بجلی کے شعبے میں بہت سی صلاحات کی ہیں اور بغیر کسی قیمت کے بجلی عوام کے لیے لائف لائنگ بن گئی ہے ہم اپنے محترم کیسی آر کا خصوصی شکریہ دا کرتے ہوئے اختتام کرتے ہیں جنہوں نے تلنگانا کو ہر لحاظ سے اور تمام شعبوں میں ترقیق کی راہ پر کامزن کیا ہے وینکچ ایمل سی نے کہا ہے کہ کوشک ریڈی سی ایم ریونس ریڈی کی ٹانگ کے لیے پٹ نہیں ہے انیلی آدب کے بھائی سے کہو کہ اسے امبوتو یعنی کوشک ریڈی کو صدر لے جائے بی آر ایس امبوتو کوشک ریڈی جو بھی گرے بولتے ہیں آپ یہ بتائے بغیر معاملے کو کیوں موڑ رہے ہیں کہ کوکین پوزیٹیف کس کو ملی پارٹی کہاں ہوئی اور کون پارٹی کے دوستوں سے منشیات میں تھا دوست کے ساتھ کون تھا لہٰذا ہمیں ایک شباہ ہے کہ کیٹی آر پر منشیات لے جائیں گے اور اسے حل نہیں کیا گیا کیٹی آر کا کہنا ہے کہ ویجے مادوری ہمارے قریب ہے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ویجے مادوری نے کوکین لی تھی تو کیٹی آر جواب کیوں نہیں دیتے دس سال تک میرے کام اور حرکتوں کے طرف میں کونگریس پارٹی نے مجھے ایمل سی دیا تھا آپ کی قیادت حکومت نے مجھ پر اٹی ایسی کیس اس نے دائر کیے کہ میں عوام کے مسائل پر لڑتا تھا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ میری اور تمہاری تاریخ ہے وینکٹ نے آپ کو ڈی سی سی صدر کا اہتہ دینی کے لیے آپ کی احمیت کی اگر کونگریس پارٹی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے تو آپ کو پچاس ہزار پورٹ ملیں گے جمعیت علمہ ہند آدیل آباد ٹاؤن صدر مولانا اسلام نہدی نے کہا ہے کہ آئے دن شہر پسند و ناصر جن کا تعلق زاپرانی پارٹی سے ہے مختلف بہانوں سے آدیل آباد کی پر امن فضا کو مقدر کنی کی کوشش کرتے ہیں اور ہر وقت مسلمان صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں تاہم شہر پسندوں کے خلاف سخت کاروائی نہیں ہوئی تو اب یہاں کے مسلمان خاموش تماشای بنے رہنے والے بلکل بھی نہیں ہیں بلکہ خانونی دائرے میں رہتے ہوئے سخت احتجاج کرنے والے ہیں واضح رہے کہ عدولہ شہر اور اس قلعہ مستقر کے ریتو بازار کے سامنے چند مسلم نوجوان دیوالی تہوار کے مناسبت سے مختلف کلرز کے پاورڈرز کا کاروائر کر رہے جس کو ناپسند کرتے ہوئے باز شہر پسندوں ناصر جن کا تعلق زاپرانی پارٹی سے ہے انہوں نے رات دیر گئے پھرپات پر لگائی کئی دکانات پہنچ کر کاروائر کو نقصان پہنچا ہے اور سامان کو بھی کھیڑ دیا جس کے سبب مسلم نوجوانوں کو تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ مالیت کا نقصان ہوا بتایا جاتا ہے کہ شہر پسندوں ناصر نے موقع پر پہنچتے مسلم نوجوان کے ساتھ گالی گلوج بھی کی اور ہندو تہواروں کے موقع پر ایسے کاروپر نہ کرنے کی دھمکی دی اور ماتھے پر تلک لگانے کو بھی کہا تھا تاہاں مسلم نوجوانوں نے سبر تحمل سے کام لیا اور اس واقعی کی تلاو ان ٹاؤن پلیس ٹیشن میں دی بروز جہا شمعے کو جمعیت علمائے ہند آدیل آباد کی قوافت نے جن میں زلا صدر حافظ ابوبکر حامد مولانا اسلام نہری حافظ محمد منظور احمد حافظ شیخ احمد شامل ہے انہوں نے سابق میوزپل وائس چیرمن زہیر رمضانی ریال سٹیٹ اسوسییشن زلا صدر شیخ مجاہد المعروف پتی مجو اور فیضر پاشا پیز اللہ خان اور دکر احباب نے متاثرانوں جوان کے ہمراہ آدیل آباد ٹاؤن ڈی ایس پی ایل جیونڈ ریڈی سے ان کی دفتر میں ملاقات کرتے ہوئے کے تحریری یاد داشت پیش کی اور حوالے کیا اس موقع پر ڈی ایس پی کو بتایا گیا ہے کہ آدیل آباد میں آئے دن شہر پسند انہوں سے جن کا تعلق ذاپرانی پارٹی سے مختلف بہانوں سے آدیل آباد کی پر امن فضاء کو مقدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر وقت مسلمان صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے تاہم شہر پسندوں کے خلاف سخت کاروائی نہیں ہوئی تو اب وہ یہاں کے مسلمان خاموش تماشای بنے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ خانونی دائرے میں رہتے ہوئے سخت احتجاج کریں گے ڈی ایس پی نے بغور سمات کے بعد سخت کاروائی کا تحقن دیا بعد ازامیڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا اسلام نہدی نے گزشتہ روز مسلم نوجوانوں کے ساتھ پیش آئے واقعی کی سخت الفاظ میں مذہمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے لوگوں کو آزادانہ طور پر کاروائی کرنے کا پورا حق ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ